عزیز ناظرین اکرام خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مرانا حافظ محمد الزمیل و سامیزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ونسلی علی رسولی کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتعاظنو علی البر والتقوى صدق اللہ العظیم معزز علماء اکرام اور اسٹیج پر رونا مرکزی صدر و جنرل سیکریٹری اور صفحہ کی مکمل ٹیم اور اس جلسگاہ میں تشریف لائے ہوئے تلنگانہ اور آنرا کے سارے شاقوں کے ذمہ دار سارے حضرات کمے اپنے جلسے جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس جلسے کے اندر مرکزی صفحہ بیت المال کے صدر صاحب کے اشارے پر اور شہر مدک کے صدر صاحب کے اشارے پر یہاں پر جتنے حضرات تشریف لائے ہیں وہ سارے حضرات کا وہ سارے حضرات کی میں تعریف کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس اہم کام کے لئے منتخب فرمایا اور خدمت خلق کے جذبے کے لئے جذبے کے ساتھ ہم جو اٹھے ہیں اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا انتخاب فرمایا الغز شہر کلوکورتی کے اندر صفحہ بیت المال کا آغاز سن دوہزار دس فبروری کے مہینے میں ہوا اور اس وقت ہمارا ایک جذبہ تھا کہ ہم بھی خدمت قلق کے ساتھ جڑ جائیں کوئی ایک ایسا بیانر ہو کہ جس کے تحت رہے کر ہم اچھا کام کر سکیں اور منظم انداز میں کام کر سکیں لیکن ہمارا انتظار بڑھتا گیا کئی دن ہم لوگ انتظار کرے ایک مرتبہ مرکزی صدی صاحب سے بات ہوئی بات ہونے کے بعد مولانا نے شہر کلوکورتی کا دورہ کیا دورہ کرنے کے بعد اس کام کے کرنے کے طریقے کو بتایا الحمدللہ میں ایک مدرسے کا ذمہ دار بھی ہوں مدرسے کے اندر مولانا تشریف لائے کام کرنے کے طریقے کو بتائے سب سے پہلے جس کام کو مولانا نے کرنے کو کہا ہے وہ بیوہ عورتوں کے اندر وظائف کو تقسیم کرنا لیکن ہمارے پاس وظائف تقسیم کرنے کے لیے کوئی پیسے وغیرہ موجود نہیں تھے ہمارا ذہن بھی تیار نہیں تھا لیکن مولانا نے حمد دلائی اور سب سے پہلے ہمیں یہ کہا کہ دس بیوہ عورتوں کو تم وظیفہ دینا شروع کر دو تو ہمارے جو ممبر تھے میرے ساتھ جتنے حضرات کام کرنے والے تھے انہوں نے یہ کہا دس ممبر کو وظیفہ دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے تو مولانا نے اپنے جیب سے اس وقت دو ہزار روپیہ نکال کر میرے حوالے کر دیئے اور یہ کہا کہ دس بیوہ عورتوں کو بلاؤ اور دو دو سو کر کے دے دو انشاءاللہ کام کا آغاز ہو جائے گا اللہ کی مدد شروع ہو جائے گی لہذا مولانا کی بات پر ہم لوگوں نے مولانا کے تعاون سے ان پیسوں کو لے کر کام تو شروع کر دیا ایک مہینے کے اندر وظیفہ تو دے دیا لیکن جب دوسرا مہینہ آیا تو ہمیں یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ ہم پیسے نکال سکتے یا نہیں نکال سکتے ہم دوسرے مہینے کے اندر بیوہ عورتوں کو وظیفہ دے سکتے یا نہیں دے سکتے کیا ہم شرمندہ ہو جائیں گے ایسا ہو سکتا یہ ہماری سوچ تھی لیکن الحمدللہ وہ محنق ہمارے سامنے آئی مولانا کی باتیں ہمارے سامنے آئی تو میں نے اپنی جتنی ہماری جو صفا کی ٹیم ہے کلوکورتی کی ان سارے نوجوان بچوں کو لے کر میں نکل گیا کوشش میں لگ گیا الحمدللہ وہیں سے اس چیز کا آغاز ہو گیا سب سے پہلے ہم نے دس بیوہ عورتوں کے اندر وظائف کو شروع کر دیئے یہ سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا الحمدللہ آج اٹھائیس بیوہ عورتوں کے اندر اور پانچ معذورین کے اندر مہانہ دو سو روپے کے حساب سے وظائف دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو مارچ کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے سے ان کا وظیفہ بڑھایا جا رہا ہے دو سو کے وجہ اب تین سو دیے جانے کا انشاءاللہ ارادہ ہو رہا ہے اس کے لیے محنتیں چل رہی ہیں اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پہلی مرتبہ جب رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا پیپروں کے اندر پڑا کہ سارے شاقوں کے ذمہ دار بیدر سے ہم نے دیکھا یہاں سے وہاں سے سب لوگ خدمت کر رہے ہیں اور رمضان راشن کو تقصیم کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کلوپورتی کے اندر یہ کلوپورتی اتنا بڑا نہیں ہے ایک چھوٹا سا تعلقہ ہے وہاں پر زیادہ تر مالدار لوگ نہیں ہیں موٹر فیلڈ والے لوگ بہت زیادہ ہیں جو صبح سے شام سے خدمت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں جو بھی ہے اپنی آمدانی رکھ لیتے ہیں اپنے آمدانی استعمال کر لیتے ہیں اور وہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ کل ہم شہر مدک کو پہلی مرتبہ آئے تو ہم نے معلوم کیا مدک کے اندر مدارس کتنے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ مدک کے اندر تین یا صرف چار مدارس ہیں مدک ڈسٹرک ہے تین یا چار مدارس ہیں لیکن ہمارا کلوپورتی تعلقہ ایک چھوٹا تعلقہ ہے اس کے اندر چھے مدرسے ہیں تو چھے مدرسے ہونے کے باوجود اب عوام پہلے عوام کا مسئلہ موٹر فیلڈ سے زیادہ وابستہ ہے نوکری والے یا پھر اچھے اچھے عہدوں پر فائز لوگ نہیں ہیں اب جتنا بھی بجٹ عوام کے پاس ہے وہ مدارس کے اندر بٹ رہا ہے سارے لوگ جتنے بھی مدرسے کے نظامہ ہیں وہ اپنے اپنے مدرسے کی کوشش کے لیے عوام کے پاس جاتے ہیں تو عوام کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ مدارس کو جا رہا ہے اور اس میں میرا مدرسہ بھی ہے اور میرے مدرسے کی خدمت بھی چلتی ہے اب ہم صفاہ بیت المال کے کام کو لے کر جائیں گے ایک چھوٹے سے تعلقے کے اندر دیتے لوگا بند کرو یہ سب کام تمہارے سے نہیں ہو سکتا اس طرح ہم لوگوں سے یہ کہا گیا اور ہماری حمد کو پس کر دیا گیا لیکن ہم لوگ حمد نہیں ہارے کوشش کرتے رہے آگے بڑھتے رہے الحمدللہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے پینٹیس ہزار روپیہ کو ہم نے جمع کر دیا اور پینٹیس ہزار روپیہ کا راشن ستر گھراروں کے اندر ہم نے تقسیم کر دیا ماشاء اللہ الحمدللہ لیکن اس کے بعد بھی ہمارے اوپر تنز ہونا تنقید کا نشانہ بنانا یہ مدرسے کے لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے مختلف قسم کی افواہیں اٹھائی گئیں لیکن ہم نے افواہوں پر دھیان نہیں دیا بلکہ ہم محنت کرتے رہے آگے بڑھتے رہے پھر بقرائید کا موقع آیا مرکز کی جانت سے کچھ انداد کی گئی ہم وہاں پر بھی محنت کریں الحمدللہ بارہ جانوروں کو زباہ کر کے دو سو اسی مکانات کے اندر اس کے گوشت کو تقسیم کیا گیا اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا مدارس کے جو غریب بچے ہوتے ہیں ان غریب بچوں کے اندر بلانکش کا تقسیم کرنے کا عمل بھی ہوا الحمدللہ وہاں کے جو حضرات ہیں ان کو توجہ دلائی گئی تقریبا بارہ ہزار روپیہ تک کا خرص کر کے ہم لوگوں نے یعنی بلانکش سردی کے موسم میں مدارسے کے غریب بچوں کے اندر جو اقامتی طلبہ ہیں صرف ان کے اندر ہم نے بارہ ہزار کے بلانکش تقسیم کیے اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا ہم لوگوں کو یقین ہوتا گیا اللہ پر تو پہلے سے یقین تھا لیکن ہم لوگ اپنی حمدوں کو پست کر کے بیٹھے تھے لیکن جب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے الحمدللہ ایک اندرونی محلے کے کلو کرتی کے بیچوں بیچ ایک اندرونی یعنی گلی کے اندر ایک کمرہ لے کر ہم نے آفس کا قیام کیا لیکن بعد میں ہماری آفس کی تنگی کو دیکھ کر ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر ایک صاحب خیر نے یہ کہا کہ میرا شٹر خالی ہے آپ لوگ اپنی آفس کے لیے لے لیجئے الحمدللہ نئی آفس کا قیام بھی ہم لوگوں نے کر دیا مہانہ اس کا آٹھ سو روپے کرایا ہے بہت کم کرایا ہے لیکن الحمدللہ آفس کا قیام بھی ہو گیا اور آفس کا قیام جیسے ہوا تو ہم لوگوں نے کلو کرتی کے اندر ایک اور چیز کو ہم نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ زیادہ تر موٹر فیلڈ کے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں وہ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے سود کا سہارا لے رہے ہیں مرکز کی جانب سے ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو میکرو فیناس کا نظم کرو اس طریقے سے میکرو فیناس ہے چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو اس طریقے سے انداد کرنا چاہیے ہفتے کے اندر یا پندرہ دن کے اندر ان سے پیسے دوبارہ وصول کرنا چاہیے تو ہم نے میکرو فیناس کا قیام کیا لوگوں نے بہت سراحہ بہت تاریخ کی گئی ساتھ میں اس مہینے کی اندر فیبرواری کے دستاریخ کو ہم نے ایک اور کام کیا وہ کام یہ تھا کہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ سوت کے اندر ملوث ہیں سوت کا پیسہ لے کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں چھٹیاں وغیرہ کے اندر پیسے دال کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم نے صفحہ اسلامی چھٹی کے نام سے ایک چھٹی کا آغاز کر دیا اس کے اندر ایسا نظام بنایا کہ تیس ہزار کی چھٹی کا آغاز ہم نے کیا بیس آدمی اس میں ہوتے ہیں پندرہ سو ایک آدمی مہینہ بننا تو بیس آدمی جب بنتے ہیں تیس ہزار روپیے قرآن اندازی کے ذریعے سے ہر مہینہ اٹھا کر ہم ایک ایک آدمی کو دے رہے ہیں اس کام سے بہت سارے لوگ بتاثر ہو دے یہاں تک کہ صرف ہم نے ایک چھٹی شروع کرنے کا کام کیا لیکن لوگوں کی جانب سے اسرار اور ہوتا گیا لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا ایک چھٹی سے کیا ہوگا آپ تیس ہزار کی چھٹی کرے ہیں پچاس کی کرو لاکھ کی کرو ہم لوگ ہیں ہم آپ کو ساتھ دیں گے ہم چھٹی میں ملیں گے اور ہم بھی اسود چھوڑنا چاہتے ہیں ایسا نظام ایسا نظم کلوکورتی کے اندر آج تک کسی نے نہیں کیا آپ نے یہ جو خدم اٹھایا ہم اس کی ستائش کرتے ہیں لوگ آگے بڑھے میں آپ تو ایک بات بتاؤں بیس ممبروں کی اب چوالیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو مہینے میں پابندی سے بن سکنے والے کون ہیں ان کا انتخاب کر کے ہم نے اس کا آغاز کر دیا الغرز دوستو بہت سارا کام ہمارے جانب سے ہو رہا ہے آپ لوگوں کی دعاوں کا محتاج ہے ہمارا شاہ کلوکورتی آپ لوگ دعا کرتے رہیں اور ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں جتنے بھی میرے ساتھ آئے ہیں وہ نوجوان کلوہ ہیں سب کا جذبہ بہترین جذبہ ہے اور شاہ کلوکورتی کی جانب سے بیچ میں اسکراب وصولی شروع کی گئی تھی لیکن جب اسکراب وصولی شروع کی گئی تھی کہنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اب تم لوگوں کو یہ کام مل گیا کہ تم پاتا انپا سامان لے رہے ہو پاتا انپا سامان لے کے تم اس کو بیچ ہوگی یہ کہنے والے کہے تو ہمارے نوجوان ٹھوڑے پست ہو گئے پست ہو کر نئے مولانا ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم اسکراب وصولی نہیں کریں گے یہ کہہ کر اسکراب کو انہوں نے بند کر دیا ابھی اسکراب بند ہیں لیکن بچوں کو میں نے پھر ترغیب دلائی ترغیب دلانے کے بعد بچوں نے رضا مندی کا اظہار کیا الحمدللہ تیس پہنچیس ہزار ہم لوگوں نے جمع کر لیے اور بقیہ پیسے بھی انشاءاللہ جمع کر لیں گے ایک آٹوگا نظم کر کے اسکراب وصولی بھی انشاءاللہ شروع کریں گے اور رہا مسئلہ یہ سرکاری دوا خانوں کے اندر میوا پھل وغیرہ تقسیم کرنے کا ہم نے ہر سال ملاد النبی یعنی کہ جو بارہ ربیو الاول کو ہے اس دن کو ہم نے خاص کر لیا کہ اس دن میں سرکاری دوا خانے کے اندر جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ہم پھلوں کو تقسیم کریں گے یہ ہم نے عظم کر لیا یہ ہم نے ارادہ کر لیا الحمدللہ دو سال سے یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور بھی بہت سارے کام ہمارے پاس چل رہے ہیں لیکن میری آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ شاخ کلو کرتی ایک چھوٹا تعلقہ ہے اس کے لئے دعائیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ شاخ آگے بڑھتا رہے گا خاص کر میں جو ہمارے ٹیم یہاں پر آئی ہے سفا کی ان نوجوانوں کے حق میں اب حضرات سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں ان کیا جذبہ برقرار رہے پورے اخلاص کے ساتھ یہ محنت کرنے کی کوشش کریں اور ہم لوگ انشاءاللہ جیسا مرکز نے بتایا ہے اسی طریقے پر رہ کر ہم لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا یعنی سال کا ٹنور جیسا مولانا نے ابھی بتایا مرکز کا ٹنور سات کروڑ روپے ہے تو ہمارا ٹنور بھی سالانا الحمدللہ آہستہ آہستہ اچھا ہو کے جا رہا ہے یعنی محنت جیسی ہو رہی ہے تو کام بھی ہو رہا ہے ابتدامے تو بہت سی یعنی ایسی شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ کام کرنا یا نہیں کرنا بچے نروس ہو رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ جب لوگوں کا تعاون ہونے لگا لوگوں کا ساتھ ہونے لگا مدرسہ اپنی جگہ ہے صفابہ دلمال کی خدمت اپنی جگہ ہے مدرسہ چلانا سب لوگ آج کل مدرسے چلا رہے ہیں مولانا نے ایک بات اس سے پہلے مجھے یہ کہا مدرسے تو سب چلا رہے ہیں خدمت قلق کا جذبہ لے کر اٹھو اس کام کو کرو الحمدللہ وہ بات میرے دل و دماغ میں اتر گئی اس کے بعد سے میں محنت کرنے لگ گیا لوگوں کی باتوں پر میں نے دھیان نہیں دیا الحمدللہ آج شاہ کلو کرتی کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور بہت سارا مال بھی خرچ ہو رہا ہے جیسا کہ مولانا نے کہا حساب و کتاب بتانا نہیں ہے اس لیے میں بتانی رہا ہوں اگر میں بتاؤں گا تو الحمدللہ ہمارا تنہور بھی اچھا ہے کیونکہ مرکز جانتی ہے ہر شاق کی تفصیل مرکز کے پاس ہوتی ہے اور مارچ کے اندر تو حسابات بھی پیش کرنا ہے تو انشاءاللہ دوستو آبازہ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اور اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی عطا فرمائے میں انہی چند علمات پر اپنی بات تو ختم کرنا چاہوں گا و آخر جعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر آپ نے نئی شاہ کی اچھی کارگزاری سنائی ہے اللہ تعالی آپ کے اندر اور حمد عطا فرمائے آپ کے آوان و انسار آپ کا پھرپور تعاون کریں ہم سب آپ کے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں حمد سے کام میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے